آئیے آپ کا پریچھے ایک ایسے آسان سے عمل سے کراتا ہوں جو صرف اور صرف پانس دنوں میں ہو جاتا ہے پانس دنوں میں اس کے زکاة آدھا ہو جاتی ہے لیکن اس کے فائدے بڑے ہیں اس عمل کو کرنے سے ساپ اور بچھو اپنی وش میں ہو جاتا ہے آپ کے وش میں ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور اس عمل کو کرنے سے خیر و برکت سکھ شانتی حاصل ہوتی ہے اس عمل کو کرنے سے ترقی و کامیابی حاصل ہوتی ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کے چہرے پہ چمک اور آنکھوں میں چمب کی طاقت پیدا ہوتی ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کی شہرت بڑھتی ہے اس عمل کو کرنے سے آپ دن دونی راج چوگونی ترقی کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے سے آپ کا روب اور دب دبا دوسروں کے دلوں میں بیٹھتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس باکامال عمل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بنے رہی میرے ساتھ ویڈیو کے آکر تک اسلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سوابت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہے دل سے شکر گزار ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ایسی ہی ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں جو لوگ سنیک رسکی وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا کہ جو سنیک سانپوں کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو موزی جانور ہیں جیسے سانپ بچھو گرہ وہ میرے وش میں ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ان کے لیے یہ عمل بڑے کام کا ہے ساتھ ہی ساتھ اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تو آئیے جانتے ہیں اس عمل کو کیسے کب اور کس طرح سے کیا جائے گا اس کے بعد بات کریں گے کچھ مہتپون باتوں کے بارے میں اور کچھ ساودھانیوں کے بارے میں تو اس عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کیا جائے تو بہتر ہے اور اگر نوچندی جمعیرات نہیں ملتی ہے کسی کارن وش تو آپ جو ہے چڑھتی ہوئے مہینے میں پندرہ طریق کے پہلے پہلے چڑھتی ہوئے مہینے میں کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایکانت والی جگہ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے جیسے ایک خالی کمرہ ہو گیا جس میں آپ کے علامہ کوئی اور نہ جائے یا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں آپ کے علامہ کوئی نہ جائے تو ایسی ایکانت والی جگہ کا چناؤ کیا جانا چاہیے اس کے بعد آپ جو ہے بعد نماز عشاء رات کے سمائے آپ نے کیا کرنا ہے اس کمرے میں داخل ہونا ہے اور اس کمرے میں اود اللوبان اگر بتی اگرہ سے لگا کے خوشبودار کرنا ہے اپنے آپ جو ہے پاک ساپ رہنا ہے پاک ساپ کپڑے پہننے ہیں اپنے کپڑوں پر بھی خوشبو وغیرہ اتر وغیرہ لگانا ہے جب آپ کمرے کے محول کو جگہ کے محول کو خوشبودار کر دیں اس کے بعد آپ جو ہے مسلح بچھائیے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیے قبلہ روح ہو کے بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس پڑھنے کو قبول کر لے اور جو اس کے فوائد ہیں جو اس کی برکتیں ہیں مجھے عطا کر دیں کہ سانپ سے وچھو سے میری دوستی ہو جائے سانپ اور وچھو موجی جانور میرے وش میں ہو جائیں اور اس کے تمام برکتیں اس کے تمام جو برکات جو ہے مجھے حاصل ہو جائیں یہ نیت کرنے کے بعد میں آپ نے ہے زکاة عدا کرنے کے نیت سے آپ نے بیٹھ جانا ہے پڑھنا شروع کرنا ہے پڑھنا کیا ہے لذ senin اور آخر آپ نے ایک گیرہ بار دروش ریف پڑھنا ہے اور بارہ ہزار مرتبہ اللہ ہسمد کیسی طرح سے smartphone پانچ دن پانچ دن پڑھنے ہیں پانچ دن اس طرح پڑھنے سے انشاءاللہ یہ زکاة عدا ہو جائے گی اب آپ اس کے عامل ہو گئے اب اس کے آپ نے مدامت کرنا ہے اپنے ورد میں رکھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے اور اس کے تمام طرح کے برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیا کریں یا کہ بعد نمازی عشاء پانچ سو مرتبہ پڑھ لیا کریں ایسا کرنے سے انشاءاللہ سانپ اور بچھو وغیرہ آپ کے وش میں ہو جائیں گے آپ کے تابع ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے پہ چمک اور آپ کے آنکھوں میں چمبکی یہ طاقت پیدا ہو جائے گی آپ کے دکان میں مکان میں ہر جگہ آپ کو شک شانتی خیر و برکت ملنا شروع ہو جائے گی آپ جو ہے دن دونی راج چوگونی ترقی کرنا شروع کر دیں گے آپ شہرت کمانا شروع کر دیں گے آپ دولت کمانا شروع کر دیں گے آپ ہر فن میں ہر جگہ آپ کامیابی حاصل کرنا شروع کر دیں گے آپ کا راوبہ اور دب دبہ دوسروں کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا بس ضرورت ہے تو آپ کو یقین کامل کے ساتھ دل کے گہرائی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی تو جب آپ اس کی زکاة ادا کر دیں گے اور اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں گے اس کی مدامت کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھیں گے اور جھوٹ گیوت چونگلی اگرہ سے محفوظ رکھیں گے حلال رزق کمائیں گے حرام رزق سے دور رہیں گے انسانیت کی خدمت کے لیے آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو اس کے بے شمار فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کے لیے آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی جس کے لیے آپ کوئی کام کریں گے وہ کام پورا ہو جائے گا جس کو آپ زبان دیں گے آپ کے زبان پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے زبان میں اثر پیدا کر دے گا آپ کے علاج میں آپ کے ہاتھ میں اثر پیدا کر دے گا تو جو آپ چاہیں گے وہی ہو جائے گا بس ضرورت ہے تو اس کو کچھ عرصے تک اچھے سے شریعت کا پابند ہو کر اس کے مدامت کرنے کی اللہ سمد اللہ بے نیاج ہے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ بے نیاج ہے اسی طریقے سے اللہ سمد کو پڑھنے والا بھی جو ہے صاحب کمال ہو جاتا ہے اور اس کے زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے تمام طرح کی برکتیں اسے حاصل ہونا سروح ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے تمام عزیب عزیب منظر کو دیکھتا ہے اور جو ہے کامیابی اس کے قدم کو چومتی ہے تو کہنے کے تو بہت ساری باتیں ہیں اور اللہ اس سمد کی تعریف میں میں کچھ کہنے سے کاثر ہوں کہ اگر اللہ اس سمد پہ بیان کیا جائے تو پوری رات کم پڑ جائے گی اور ہزار پنوں کی کتاب بھی کم پڑ جائے گی تو بہت ہی بہترین بہت ہی پاورفل بہت ہی اچھا عمل ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ آسان بھی ہے تو جو لوگ جو ہے موجی جانور کو ساپ اور وچھو کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو ریسکیو کرتے ہیں ساپ وغیرہ کا یا کہ جن کے گھروں میں اکثر ساپ اور وچھو نکلتے رہتے ہیں یا کہ کوئی یہ چاہتا ہے کوئی شوقین ہے کہ ساپ اور وچھو میرے وش میں ہو جائیں تو وہ اس عمل کو کرے اور تمام طرح کی اس کی جو فائدے ہیں وہ حاصل کرے اس کی برکتیں ہیں وہ حاصل کرے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ نوچندی جمعیرات کیا ہے تو نوچندی جمعیرات وہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے آج تین تاریخ ہے تین اپریل ہے تو تو تین اپریل کو اگر آج چاند دکھائی دیا سنسٹ کے بعد سوریہست کے بعد جب چاند دکھائی دیا تین تاریخ کو تو اب تین تاریخ کے بعد جو بھی تھسڈے آئے گا جو بھی جمعیرات آئے گا اسے نوچندی جمعیرات کہا جائے گا جو پہلے چاند دکھنے پر جو سب سے پہلے جمعیرات آئے تھسڈے آئے گروہ آرہا ہے ویرہ آرہا ہے اسی کو نوچندی جمعیرات کہا جاتا ہے یہ جو نوچندی جمعیرات ہوتا ہے یہ دراصل بڑا کمال دن ہوتا ہے اس دن جو ہے روحانیت پوری طاقت میں ہوتی ہے اور اس دن جب عملیات کو شروع کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی طاقت اس میں رہوتی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے تو یہ نوچندی جمعیرات ہو گیا اور کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ترک جمعیرات جمعیرات کیا ہے تو ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا چھوڑ دینے کا نام ہے ترک چھوڑنے کا جمعیرات وہ چیزیں ہیں جسے دودھ گھی مٹھا لسی وغیرہ ہے اور جلالی وہ ہے جو نون ویجیٹیرین ہے انڈا گوشت ہے مچھلی ہے وغیرہ ہے تو ان چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے ترک جمعیرات جلالی تو اس عمل کو اللہ حسومت کا جو یہ پانچ دن کا عمل میں نے آپ کو بتایا اس عمل کو کرتے وقت اگر آپ ترک جمعیرات کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں گوشت نسینی اختیار کرتے ہیں تو یہ سونے پر سوہاگا ہوگا یہ عمل بہت ہی پرتاثیر ہوگا اور بہت ہی جلد آپ روحانیت حاصل کر لیں گے اور روحانیت آپ اپنے اندر سمیٹ لیں گے بہت ہی جلد آپ جو ہے اپنے اندر روحانیت بڑھتی ہوئی دیکھیں گے اور طرح طرح کے منظر آپ دیکھنا شروع کر کر دیجئے اور ابھی مجھے دیجئے ازاجت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویلیو کے ساتھ اپاہ نسخے کے ساتھ تب تک خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رکھئے تلسمی دنیا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے اور بلائکن کو پریس کیجئے السلام علیکم آداب